ورڈ پریس کے اندر کسٹم ویب سائٹس بنانا لیننگ پیج آپٹن پیج بنانا ہو یا پھر ہوم پیج ڈیزائن کرنا ہو کافی مشکل کام ہے اور اس کے لیے کافی کوڈنگ اور کسٹم ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پیج بیلڈرز کے آنے کے بعد یہ کام کافی آسان ہو گیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ورڈ پریس کا ایک بہترین پیج بیلڈر ایلیمنٹر اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیٹرٹس پر خوش آمدید میرا نام شاہ مہیند دین ہے اگر آپ نے ایک کسٹم ویب سائٹ بنانی اور ورڈ پریس کی ڈیزائن کرنی ہو اپنے لیے یا کسی کلائنٹ کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے جس طرح کا سٹائل چاہ رہے ہیں اس سے ملتی جلتی ہو یا پھر یہ ہے کہ آپ کسٹم ٹیم دیولپ کریں لیکن پیج بیلڈر کے ہوتے ہوئے یہ کام کافی آسان ہو گیا ہے پیج بیلڈر بیسکلی ایک پلاک ان ہوتا ہے جو کہ آپ کی ورڈ پریس ٹیم کے اوپر ایک مختلف قسم کی کوڈنگ اپنی استعمال کرتا ہے جو پہلے سے ہوئی ہوتی ہے کوڈنگ اس کو ایک طرح سے اوور رائٹ کر دیتا ہے ہر پیج کے اوپر یہ ایسا نہیں کرتا لیکن جس پیج کے اوپر آپ پیج بیلڈر کو استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر یہ ایسا ہی کرتا ہے اور وہاں پر آپ ڈرائگ اینڈڈراب بیلڈر کی مدد سے ایک کسٹم ویب سائٹ بنا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر مختلف قسم کی ایلیمنٹس جیزے ٹیکسٹ، ایمیجز، فارمز اور اس طرح کی ٹیبلز اور اس طرح کی تمام چیزیں ایڈ کرتے ہوئے پیج بیلڈر کی مدد سے ویب سائٹ آسانی سے بنا سکتے ہیں ورڈپریس کے اندر ایک بڑا اچھا اور مفت پلگ ان ایلیمنٹر کے نام سے موجود ہے جس کی مدد سے لیننگ پیج ڈیزائن، سیلز پیج ڈیزائن، مارکیٹنگ فنلز، فل ویب سائٹ کرییشن بڑی آسان ہو گیا ہے اور وہ ہے ایلیمنٹر اس کو حسل کرنے کے لیے آپ ایلیمنٹر ڈاٹ کوم پر جا کر اس کو حسل کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر یہ مفت پلگ ان ہے جس کے ساتھ کچھ پرو ورڈن اس کا ایک پرو ورڈن بھی دستیاب ہے جو کہ سالانہ آپ کو انلیمنٹر سائٹ کے لیے ایک سو نیندانویں ڈالر یعنی تقریباً بیس ہزار روپے یا اس سے کچھ زیادہ کاؤسٹ کرتا ہے ایک سائٹ اگر آپ استعمال کرنے ہیں تو یہ انچاس ڈالر میں آویلیبل ہے لیکن اس کا جو مفت ورڈن ہے وہ ہی کافی کام کا ہے تو چلیں اس کے مطلق آپ کو بتاتا ہوں انسٹال کرکی اس کو حسل کرنے کے لیے اپنے ورڈپریس ویب سائٹ پر لاغ ان کیجئے اور پلگ ان کی سیکشن میں چلے آئے پلگ ان میں آنے کے بعد آپ ایڈ نیو پر کلک کریں گے یہاں پر اور یہاں سے آپ ایلیمنٹر کو سرچ کر لیں گے ایلیمنٹر کو میں سرچ کرتا ہوں ایلیمنٹر کافی مقبولیت یہ پتلے ایک ڈیٹ سال میں انٹریڈیوز ہو ہے اور اس نے کافی سے زیادہ مقبولیت حاصل کر لی ہے جس کی وجہ سے اس کے بیشمار ہے ڈانس وغیرہ آپ کو مل جائیں گے لیکن آپ نے ایلیمنٹر پر ایک بیلڈر انسٹال کرنا ہے جس کے اس وقت کافی سے زیادہ یہ دیکھیں ایکٹیو انسٹالیشن موجود ہیں اور 526 ریویوز بھی موجود ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں ایلیمنٹر پیج بیلڈر یہ اس کے کافی ایڈ آنس مفتہ ایڈ آنس آویلیبل ہیں جو کہ آپ اپنی ضرورت کی مطابق انسٹال کر سکتے ہیں لیکن فیل وقت ہم صرف جو مین پلگن ہے ایلیمنٹر پیج بیلڈر اس کو انسٹال کریں گے انسٹال ہو گیا ایکٹیویٹ کرتا ہوں میں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کسی بھی پیج پر کتنی آسانی سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک کسٹم پیج جو ہے وہ بنایا جا سکتے ہیں ابھی اگر میں اپنی سائٹ کے ہوم پیج پر جاؤں تو یہ ایک جنریٹ پریس فری ورڈپریس نیم ہے جو کہ میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کے اندر ایک نیا پیج بناتے ہیں اور اس کا نام میں رکھتا ہوں ڈیمو پیج پبلش کر دیتا ہوں اس کو اب اگر میں آپ کو یہ پیج ویو کر کے دکھاؤں تو یہ بڑا سمپل سا سیدھا سادھا پیج ہے جو اس میں کوئی جو ڈیفالٹ ٹیمز کی سیٹنگ ہے وہ ہی اٹھا رہا ہے لیکن ایک بلکل یونیک پیج اس کو بنانے کے لیے آپ اس کو ایلیمنٹر استعمال کرتے ہوئے اس کو بلکل یونیک ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ بھی ڈرائگ ڈڈڈراب کے ساتھ کوئی کوڈنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سمپلی اس پیج پر آئے جو آپ نے پبلش کی ہے اور ایڈڈٹ ایلیمنٹر کریں یہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ اس پیج کو میں ایلیمنٹر کی مدد سے بیلڈ کرتا ہوں اس ڈیفالٹ پیج کی بجائے اگر آپ ایک سیمپل کینویس لینا چاہتے ہیں بلینک پیج لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ سیٹنگ کا آئیکن ہے اس پر کلک کریں اور یہاں سے آپ ٹیمپلیٹ ڈیفالٹ کی بجائے ایلیمنٹر کے انویس منتخب کر لیں اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پیج ہے وہ بلکل ایک بلینک پیج ہے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے سیکشن ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹیمپلیٹ بھی ایڈ کی جا سکتے ہیں ابھی میں ایک سیمپل ٹیمپلیٹ ایڈ کرتا ہوں جو کہ پہلے سے ہی ایلیمنٹر کے اندر موجود ہے اس وقت میں اس کا فری ورزن استعمال کر رہا ہوں آپ دیکھیں اس کے اندر اگر یہ about us کا فرز کریں فرز کر لیجئے یہ ایک میڈیکل کی ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں تو کسی ڈاکٹر غیرہ کس سلسلے کی اور اس کے لیے یہ جو تھیم ہے یہ بھی پرو ہے میں کوئی فری تھیم اگر دیکھ لوں ایک سیکنڈ دیجئے مجھے فرز کر لیں اب ویبینار کا جو ہے وہ لیننگ پیج بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک فری تھیم موجود ہے جو کہ میں اپنے پیج میں اس میں انسائٹ کر سکتا ہوں آپ دیکھیں سیمپل اس کو یہاں سے پری بیو آپ کر سکتے ہیں پوری جو لیننگ پیج ہے اس کو یہ ویبینار کا ایک پیج ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ ہیڈنگ ہے ہیرو ایریا ہے بٹنز ہیں ویڈیو ہے اور نیچے یہ مختلف سیکشن ہے یہ لوگو ہے جو سلائیڈر چاہتا ہے انسائٹ اگر میں یہ کر دوں اپنے ہوم پیج پر اور اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ایڈٹ کر کے کہ اس کو کتنے آسانی سے ایڈٹ کیا جا سکتا ہے یہ چند سیکنڈ لے گا اور یہ دیکھیں یہ آپ کا پورا پیج جو ہے وہ ایک نیا بلکل پیج بن گیا ہے اور آپ کسی بھی چیز کو آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں فرز کریں یہ ایڈنگ میں نے چینج کرنی ہے تو اس کو میں کر سکتا ہوں جائن اور فری ویبینار اب دیکھیں بڑی آسانی سے ہیڈنگ جو ہے وہ چینج ہوگی ہے اس کا سارا سٹائل چینج کیا جا سکتا ہے اس کا فونٹ اگر مجھے چینج کرنا ہو ٹائپوگرائفی میں جا کے میں اس کا فونٹ چینج کر سکتا ہوں میں لاتو یہاں پر یوز کرتا ہوں اور یہ دیکھیں فونٹ جو ہے وہ چینج کر لیا اسی طرح سے ایک کلر کسی بھی سیکشن کا کسی بھی ٹیکسٹ کا کسی بٹن کا حفاظ کریں یہ سائن آف کا جو بٹن ہے اس کا جو کلر ہے وہ مجھے چینج کرنا ہے تو وہ بیکگراؤنڈ یہاں سے میں ایزیلی چینج کر سکتا ہوں ریڈ میں کر دیا آپ دیکھیں اسی طرح سے یہ جو ایمیجز ہیں جو لوگوز لگے ہوئے ہیں یہ یہاں سے چینج کیا جا سکتے ہیں مزید نئے سیکشن ایڈ کیا جا سکتے ہیں پہلے سے موجود سیکشن کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اگر میں اپ ڈیٹ کر دوں اس کو اور پھر آپ کو ویو کر کے دکھاؤں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پیجز بن رہے ہیں یہ ریسپونسیو ہیں یعنی یہ تمام ڈیوائسز پر کام کریں گے یہ ٹیبلٹ ورجن اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اور یہاں سے موبائل ورجن موبائل پر یہ کچھ ایسے نظر آئے گا اور یہ ڈیسٹ آپ اور اب اگر میں اس کو ویو کر کے آپ کو دکھاؤں یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں ڈیمو پیج پر جاتے ہیں ورڈ پریس اپنے میں جو ویب سائٹ ہے اس کا یہ ڈیمو پیج یہ بنایا تھا اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ ایک بلکل کسٹم پیج جو ہے ویبینار کا وہ بن گیا اس طرح سے کوئی بھی پیج چاہے وہ ہوم پیج ہو کوئی لینڈنگ پیج ہو سیلز پیج ہو یا کوئی مارکیٹنگ کا کوئی بھی پیج ہو وہ اس بیلڈر کی مدد سے آسانی سے بنایا جا سکتا ہے تو امید آئیے انٹروڈکٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں ایلیمنٹر کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی ویب سائٹس اور لینڈنگ پیج آپ کو آنے وال دنوں میں بنا کے دکھاؤں گا اس کیلئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے